بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹ آج ہمارا لیکچر نمبر سکسٹی وان یعنی اکسٹر معاشی ترقی چپٹر ہے ہمارا آج جہاں ہم نے پڑھا معاشی ترقی کا چھٹا محلہ انیس سو نوے سے دو ہزار ہم اپنی بکی طرف آتے ہیں انیس سو نوے سے اور انیس سو چھانوے میں اس میں چار حکومتیں تبدیل ہوئیں پہلی حکومت جہاں انیس سو نوے میں بے نظیر صاحبہ کی تبدیل ہوئی پھر دوبارہ جنواز شریف صاحب کی حکومت آئی پھر محترمہ بے نظیر صاحبہ کی حکومت آئی پھر نواز شریف کی حکومت آئی اور پھر جو ہے مشرف نے اقتدار پر قبضہ کر لیا انیس سو نوے اور انیس سو چھانوے محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف ہوئی انیس سو تیرانوے اور نینانوے میں میاں محمد نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی انیس سو نینانوے میں جنرل پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کیا یعنی اقتدار سنبھالا ساتوہ پانچ سالہ منصوبہ انیس سو تیرانوے سے انیس سو اٹھاسی سے انیس سو تیرانوے میں شروع کیا گیا اس دوران خواہ ملکی پیداوار جی ڈی پی میں سلانہ ترقی پانچ فیصد ہوئی زرائی شعبے میں پیداوار کی سلانہ شرعہ فور پائنٹ سیون یعنی چار اشاریہ سات فیصد رہی یہ جو ہے جی ڈی پی کی ترقی تھی پانچ فیصد اور یہ جو ہے زرائی شعبے کی ترقی تھی سنتی شعبے کی پیداوار میں زافی کی شرعہ فائی پائنٹ نائن فیصد رہی قومی بچتوں کی شرعہ ٹویل پائنٹ سیون فیصد سلانہ رہی شہری راکو میں پچاس طبعی مراکز قائم کیے گئے شہر خواندی کی کا تناسب چھتیس فیصد رہا آٹھوہ پاس سالہ منصوبہ انیس سو تیرانوے سے انیس سو اٹھانوے میں شروع کیا گیا اس منصوبے کے تحت بہت سارے سارے قومی ادارے نجی شعبے کے حوالے کر دی گئے انیس سو اٹھانوے میں ایٹمی دھماکے کرنے کی وجہ سے پاکستان کو معاشی پبندیوں کا سامنا کرنا پڑا انیس سو اٹھانوے میں مردم شماری بھی کرائی گئے اس دوران خام ملک کی پیداوار جی ڈی پی اور ذریعی شعبے کی پیداوار میں سلانہ سی فیصد کے ساں کے حساب سے اضافہ ہوا نج کاری میں بائیس اشاریہ آٹھ فیصد اضافہ ہوا اور وفاقی حکومت کے ٹکسوں کی وصولی میں بائیس اشاریہ شی فیصد اضافہ ہوا برامداد میں چوبیس اشاریہ نو فیصد کمی ہوئی خواندگی کی شرع سہتیس اشاریہ نو فیصد ہو گئی قومی بچتوں میں سلانہ بارہ اشاریہ سات فیصد اضافہ ہوا ملک میں آٹھ میں پانس سالہ منصوبہ کے بعد پانس سالہ منصوبوں کا دور ختم ہو گئے آپ سلانہ ترقیاتی منصوبے تیار کی جاتے ہیں اور اس کے مطابق ملکی ترقی کے لئے اقدامات کیے جاتے ہیں تو یہ جو تھا معاشی ترقی کا چھٹا جو ہے محلہ تھا پھر دوزار کے بعد جو پھر یہ والا یہ پانس سالہ منصوبے ختم کر دیئے گئے اور پھر جو ہے نا ایک ایک سال کا ترقیاتی منصوبے شروع کی گئے تو اس کو جو آپ دیکھ سکتے ہیں دوزار سے لے کے دوزار دچ تک مشرف صاحب کے دورے حکومت میں جو جی ڈی پی تھی ایک آنوی سرویو پاکستان کے مطابق پاکستان دوزار ایک سے دوزار تیرہ چودہ کے دوران قومی خام ملکی پیدا بار جی ڈی پی کا گراف دوزار ایک میں دو پرسین تین اشاریہ ایک فور پوائنٹ رہ سیون پوائنٹ فائی نائن فائی پوائنٹ ایٹ سکس پوائنٹ ایٹ تھری پوائنٹ سیون اور وان پوائنٹ سیون جب مشرف صاحب کے گورنمنٹ گئی تو وان پوائنٹ سیون پر جو ہے اس کو چھوڑ کر گئی تو یہ جو ہے آپ کے سامنے ہے تو اس کو آپ اچھی طرح پڑھیں اور سمجھیں اسلام علیکم موسیقی